تو جی ابھی سبا کی طبیعت جو ہے نا وہ بہت زیادہ خراب ہو رہی ہے تو آپ بھی مولوی صاحب آپ آگے بیٹھیں ابھی جو ہے نا ہم اس کو ہسپیٹل لے کے جا رہے ہیں تو آپ نے پیچھے سنبھالنا ہے بے بو جانی آپ نے چلنا ہے ہسپیٹل چلو آپ آگے آجو اپنے نانا کے ساتھ بیٹھ جاؤ سبا سبا ماشاءاللہ جی فصل دیکھیں پاک چکی ہیں اور ادھر جو ہے نا کٹائی ہونا بھی شروع ہو گئے یہاں پہ دیکھیں احمد دین جاگرہ جی آج کیا بنا رہے ہیں کونسی چنے والی طبیعت یہ ٹھیک ہے آپ کی ابھی چیزیں رہے گئی ہیں وہ شتوت کہاں ہیں آج حرسن جانی کو دیکھیں اس کی حالت دیکھیں اور اس کا موڈ دیکھیں اور اس کا چہرہ دیکھیں بہت ہی زیادہ لال ہے اور فل گرم ہے وہ کہتا ہے میں نے نہانا ہے امی جان گرہ میں نا وہ کہتا ہے شاید مجھے گرمی ہو گئی ہے تو آپ صاحب نے دعا کرنی آج حسن جانی یہ دیکھیں کون تک بھی لال ہوئے پڑے ہیں کون تک بھی لال ہوئے پڑے ہیں اللہ پاک شفات ہے جی آپ کے لئے انجیکشن لے کیا ہے انجیکشن لگائیں گے شام کو سبو سبو سباڑیا ہے ہی 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 رہی ہے بہت زندہ اللہ سباڑیا ہے ہی تو کھڑے بے بھی سب کھڑے ہو خریہ دے ہو تھی آج بہت دوئے سے پڑے ہیں ہی رہی ہے اچھا ہے ہوں ڈالو آج کیا تھا تھی دنیا سبکوڑی آج چھوڑ ہی دنیا سبکوڑی آج یہ پیاد آلے ہیں آج ہی آج بھی لائے نا جیسے میں نے بیلے تھے ہاں دو چھوٹے چھوٹے کر کے کتنی اچھی ہوتا ہے چلو آج سمان ٹوٹھو آلو یہ میرے پکوڑے جن جائے گے یہ نکال دوں نا پکوڑے یہ بھی بن گئے انجی معشلہ دیکھیں گے اور یہ والے ابھی پرائی ہو رہے ہیں یہ ہیں آلو والے پکوڑے اور وہ ہیں دوسرے اچھا سبو بنا ہوں میں نے دہی بھی لے کے آیا ہوں دہی تو رکھی تھی دہی دہی رکھی تھی چلو کوئی نہیں یہ بھی آگئی ہے لیکن یہ ہے کہ رات والی کا غیتہ نہ ہو نہیں آج میں خود بنا ہوں چنگے والا بنانا کیونکہ رات بھی روح نہیں دیا نہیں رات وہ نمک زیادہ نمک نہیں بیسے پتہ کیوں نہیں ٹھیک تھا وہ صحیح غم آرچہ نہیں لگا ہوا تھا ایوے نا ہاں میں خود بنا ہوں چلو پکوڑے جی آخری آخری پھیر ہے آخری پھیر ہے اس کے بعد پھر گاڑی میں جائیں گے بڑے بڑے سرپرائز ہیں آپ کو دکھائیں گے تو آپ سب نے ساتھ رہنے ابھی جی آگئے ہیں جاری پہ ہمیں میڈم جی بھی آگئی ہیں میڈم کی آنکھوں میں بھی آنسو ہیں اس کی شاید یہ دیکھیں آنسو تو دیکھیں سمجھانے کے مسد کہ جاؤں اللہ پاک خیر اس کو نا سیرہ پلائیں گے جیسے بخار کام ہوگا نا پھر وہ انجیکشن لگے گا جو پچھلی بار لگایا تھا بلکل ٹھیک ہے اس پر ہمیں اگر دونوں لگوا دیتے تو آج نہ ہوتا وہ ساتھ ایک نہیں تھا الحمدللہ چلے جی یہ جو ہے نا یہ میرا پیمپر یہ حسن کا پیمپر آ گیا بونی بابا خوش ہے بونی بابا یہ بونی بابے پہ نا بڑی خوش ہوتی ہے دوسرا لے گاؤو نا یہ دیکھو ایک مطیرہ ایک یہ پکڑو پکڑے پہ رکھتے جاؤں ایک اے آ گیا جی یہ دو ٹھیک ہو گیا یہ شتوت یہ آپ پکڑو سونے ہیں نا تھینکیو یہ لو شتوت آپ پکڑو سونے ہیں نا یہ شتوت لے جو اندر رکھتو شتوت آپ کو دکھائیں گے کیسے ہوتے ہیں یہ بے بابا دے پاپے نے صورے پاپے چاپ آپے اپنے گھار کھاؤ سی ٹھیک ہے گھروں کھاویں ٹھیک ہے اے گھنجا کھا اس کے بعد جی یہ آ گیا وہ سر بودے میر بانی اور ہے ہاں کئی آئی تھی تیرا ابو سٹرابری بھول گیا آج سٹرابری ہمارے نسیل میں تھی نا آجا جی بچہ آ جائے گا لینے بار بار پوچھا تھا کوئی سمان بچہ آ جائے گا بھی نہیں وہ خود بھیجے گا تو دیں گے نا ایسے نہیں دیں گے میرے ہیں یا اکرم بھائی کو دینے آتھا ہے یہ سارے ہمارے گھر میں رکھ دو آپ کے گھر میں لینے کے جانے اور بھائی ٹھیک ہو آپ کریس بھی ہوتے ہیں یہ جو وہ ہے نا وہ میرا سورا بھول گیا یہ اس کی ہے تو یہ ابھی لگتے ہیں وہ ایک گھار چاوانے ترے ابو سٹرابری بھول گئی ہے ٹھیک ہے کھانی نہیں ہے ٹھیک ہے روزہ ہوتے متیرے دو اچھا یہ ہے جس توت آپ سب نے دیکھیں ہوں گے بچپن میں بھی ہمارے تو میرے تو نانا جان کے ڈار پہ یہ کھڑا ہوتا تھا راج کے گھاتے تھے یہ میں اور نانی پچھنا نہ لے لی یہ ہے نانا نانا صدیق ہاں 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 ان نانی بہاں دیئے نا وہ یک کا شتوت ہوتا ہے یہ ہے جس شتوت اتنی وی آئی پی ہوتا ہے نہ کھانے میں ہمیں جان اس کو فریج میں رکھتے ہیں نہ کھنڈا ہو جائے گا صحیح ہے اوکے یہ اس کو دھونا لے نہیں یہ ساتھ ہی ہوتا ہے دھونے سے خراب ہو جائے گا باگ میں دھویں گے اچھا فریج میں رکھ دو اس کو ادھا ادھا رکھنا ہے ہاں فریج میں رکھ ہاں ہاں نہیں نہیں روڑا نہیں روڑا نہیں روڑا نہیں روڑا نہیں روڑا نہیں آج مارشلہ فریج کو دھویا آنا بڑی بی آئی پی ہو لیا وہ مطیرے میں آؤ مطیرہ بھی رکھنے ایک مطیرہ بھی رکھنے آ جائے گئے بڑا مطیرہ بی بھی بھی اس پیم پر اندر رکھنا جاؤ روڑا نہیں کرنے آج صبح اللہ ہونکہ ہو تو یہ پکوڑے ہو گئے آج ہم نے بنائے وہ کیا ہوتے ہیں یہ ٹینڈیا 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 ٹین پیڑھے بھی کہتے ہیں ٹینڈیا بھی کہتے ہیں وہ والی جو ہیں ہم نے بنائی یہاں پہ نا ایک بیٹ لے لو اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ بیٹ لینے کے بعد نا دوسرے وہ کیا کہتے ہیں وہ اچھی سی نا وہ چھوٹا بیٹ ملتا ہے وہ لے لو یہاں پہ نا دو بیٹ لگا دو تو براہ مہربانی انشاءاللہ لگائیں گے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے میں نے سبا کو پہلے ہی کہا تھا میں نے کہا انشاءاللہ جیسے دو ہزار چھپیس لگے گا تو یہ ہم ایکمانوں کے لئے روم بنائیں گے اس میں بیٹ چھوٹا بیٹ نہیں بلکہ اس میں دو بیٹ لگائیں گے ب آپ صاحب جو ہے نا دو سال تک لوگ دیکھتے رہے دو ہزار چھپیس میں دیکھنا یہ مہمانوں کا کمرہ بہت اچھا سیٹ ہوگا فیلحال جو ہے نا فیلحال پلیز آپ سب سے ریکیوست ہے ایسا کومنٹ نہ کیا کریں کہ احمد بھائی آپ یہ بیٹ لے لو یا آپ یہ چیز لے لو یا آپ یہ چیز لے لو فیلحال ابھی ایک ڈیر سال جو ہے نا وہ ٹھہر جاؤ میں انشاءاللہ بلکل سیدھا ہو جاؤں تھوڑا سو میں ٹیڑھا ہو گیا ہوں مکان شکان پلار کارشاللہ یہ ساری چیزیں لے کے انشاءاللہ جیسے سیدھا ہو جاؤں گا اس کے بعد پھر آپ سب کی انشاءاللہ جو آپ کہیں گے وہی کرتا جاؤں گا جزاک اللہ جی اور ادھر دیکھیں نا برتنے بغیرہ الحمدللہ یہ چلیں ہماری چیزیں پوری ہیں نا سسٹم چال رہے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے ہمارے جو مہمان ویسے اپنے آتے ہیں وہ تو چار پائیوں پر سوتے ہیں اور دوسرا بیڈ کے اوپر سوتے نہیں ہیں اکڑ سے جاتے ہیں صبح کوئی کومنٹس ہے زین کو نیچے کیوں سلا رہے ہو تو میں آپ کو بتاؤں کہ زین آپ بیڈ پر سوئے تو صبح ووٹ بھی نہیں سکے گا کیونکہ ہڈیاں جو ہے نا وہ ہو جاتی ہے میں خود نیچے سوتا ہوں بیڈ پر ہم بیٹھتے ہیں سمجھلے بیڈ پر ہم بیٹھتے ہیں سوتے ہم نیچے ہیں کیونکہ ہماری وہ کمر کا نا پھر مسئلہ نہیں بنتا تو ابھی انشاءاللہ آٹا گوند رہی ہے آٹا گوننے کے بعد نا ابھی اور آٹا گوند رہی ہو یا نہیں بس وہ ہی ہے یہ کیا روٹی بنانے شروع کر رہی ہو اور جتنو جلدی کس نے سیانی ہو رہی ہے اے اللہ آپ کو پتا ہے بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور میں خود بھی گھرانا پھلا جس کی وجہ سے نا میں کہتا ہوں کہ جلدی سے کام شاہم سارا ختم کر رہے ہیں ایسے نہیں کہتے کہ اس سے جان چھڑوا لوں مطلب آپ کی ابھی جان وہ کابو میں آئی ہوئی ہے آپ کو بول دیتی ہو لیکن لوگ کہتے ہیں یہ اس نے کیا بول دی لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ میں کیا بول رہی ہوں بہت سمجھ کی بولا جو ماشاللہ سہری افتاری کے لیے کھانا بنا رہی ہو آپ اگر ایسا بولو گی کہ جان چھڑوا لوں گی جلدی چلی جاؤں گی تو یہ تو لفظ خراب ہے نا سمجھا بھی نا چلے جی یہ مرغت کر رہی ہے اس لفظ سے جان چھڑانے والی سے بیو آپ کے دھونڈ رہے ہو جاتا ہے یہ شتوت آپ کو جامن نہیں آئے ہوئی کیا جامن نہیں آئے اب یہ شتوت آئے ہوئے وہ لے آئے ہو جب جامن آئے گے جامن بھی آپ کو کھلاؤں گا کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو ماشاللہ سے صبح نے نہ کھائی ہو آپ چیزیں کھاتے رہتی ہیں آپ کو لے کے دیکھتے ہو تو کھاتے ہیں اگر نہ لے کے تو کیسے کھائیں گے ہاں جی اب میں یہ کہوں کہ میں آپ کو لے کے دیتا ہوں جان چھڑواتا ہوں نہیں میں دل سے لے کے دیتا ہوں آپ کو جان نہیں چھڑواتا نہیں آپ نے میرے جان پکڑی رہی ہوتی ہے جو ہے نا میں جا رہا ہوں مٹ ہول سور میرا عبدال ستار صاحب جمال مئی صغرہ مئی رسیدہ مئی اس کے بعد جو ہے لال خان اس کے بعد چننن مئی بکتاور مئی یہ ساری جو ہے نا اب جو میں نے نام رکھے نا یہ میری انکل آنٹیوں کے نام ہے چلے آ جائیں کیونکہ انہوں نے کہا ہمارے بھی نام رکھو آپ جو ہے نا وہ فیشنی فیشنی آج کل کے لڑکیوں کے نام رکھ رہے ہو تو ہمیں بھی موقع دو میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی جاں اب میں دوبارہ اس بھی آیا ہوں کیونکہ ادھر مجھے انڈے کی خوشبو آ رہے ہیں ادھر ایس بھی انڈا نہیں ہے صرف مرجیوں کے نا جو وہ گندگی کرتی ہیں اس کی سمائل نہیں بات اچھا جب انسان انڈے دیکھنے آتا ہے نا دوست ہم بہت خوش ہوتا ہے کہ یار میں جا کے نا انڈے اٹھا دیکھنا لیکن جب انڈے نہیں دیتے بہت زیادہ رونا آجاتا ہے نہیں ہے دال میں نے ادھر سے دو انڈے اٹھایا تھے نہیں ہے ادھر اٹھا تو نہیں ہے نہیں ہے نہیں ہے ادھر گی چلے کیا بندہ کرے مرگیاں ہیں گھر چھوڑ کے نہ کسی اور کے گھر میں انڈے دینے لگ جاتی ہیں کیا انسان یار ان کو اوہ یار گھر جل دو گا اب دونے میرا دل کر رہا ہے میں سب کی گھروں میں جا کے چیک کروں کہ کون کیا کیا پکا رہا ہے اوہ یار گھر چھوڑ اوہ یار گھر چھوڑ اوہ یار گھر چھوڑ ہمارے گھر چھوڑ اوہ یار گھر چھوڑ اوہ یار گھر چھوڑ چلے ابھی آگے چلتے ہیں مرگیاں 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 کیا حال ہے ٹھیک ہو طبیعہ سے ٹھیک ہے آج ماشاللہ سو رہے ہیں اس پائم روز ہوتا ہے نہیں یہ ممبائل چلا رہا تھا ممبائل چلا رہا تھا ممبائل گھر گیا کیا بات ہے بونس کی آج کیا بنا رہے ہیں کونسی چنے والے مرگیاں ماشاللہ جی آپ دیکھ رہے ہیں چڑھی ہوئی ہے مونگی مسری کی تال پاکری کافی ارسے بات بنا رہے ہیں چلے یہی چیک کرنا کیا بنا رہے ہیں نہیں اور کوئی کام آئے ہیں تو بتا دیں نہیں نہیں کام یہی ہے میرا کام یہی ہے کونیاں چیک کرنا کسی کو کوئی سمجھ نہیں آرہی بنانا تو پھر سکھا دیتا ہوں صحیح ہے پھر آپ کیا بنا رہے ہیں ہم بنا رہے ہیں بنا کر رہے ہیں اپنا تندیاں بنا کر رہے ہیں ہماری بان میں تندیاں تندیاں کر دو ایسے جو نہیں کھاتے وہ ہی بنا رہے ہیں نہیں کھاتے ہیں ہم نہ کھاتے ہیں ہم نہ کھاتے تو ہم کیوں بناتے ہیں نہیں یہ تو روما ہمزانہ کے تھنڈی سبزی ہوتی ہے تھنڈی سبزی بنا کر کھائیں ایسے زیادہ نہیں بناتے ہیں لیکن ہم زیادہ بناتے ہیں صحیح ہے چلے کھانا تو لے جانا ہماری بیٹی لے لو اپنی بیٹی ہمیں دے تو یہ جو مطلب ہماری بناتے ہیں تو یہ نہ باد میں بڑے پرابلم اگر ایک کا گھار نہیں بستا وہ دوسرا گھار بھی برباد ہو جاتا ہے اس وجہ سے میں کہتا ہوں مفت دیا کریں مفت لیا کریں تاکہ کل کو مسئلہ مسائل نہ ہوگی ایک تونہ ان کو مشہورہ دینا ہے میرے بھائی جان اس پہ نا تھوڑی سی میٹی ڈال دو کہ یہ پائیں تو ٹوڑ جائے گا اتنی خرچہ کیا ہوا ہے پائیں جا رہا ہے یہ تو فنا ہو جائے گا سارا اب میں جان جو ہے نا وہ آئی ہوں میں ادھا تھا کام ہوا تو چیز کا بھی مو توڑا کتا ہو گیا ہے کام بنا ہوں ہے نہیں ہو گیا کام ہوں دیکھتا کتنی کام ہو گیا مو میں نے اس کا سفیت دیکھا نا تو اندر والتا تھا نہیں یہ گھر میں اس کا مو پورا لاؤ تھا نا آپ میں نے دیکھا ہوں میں اجیکشن لے آیا ہوں میں نے کہا بخار کام ہو پھر اس کو لگواتے ہیں آپ نے نا ابھی جو ہے نا وہ کیا ہے جو اس پیا ہے آپ نے تو انشاءاللہ پھر بعد میں اور سنائیں کیا ہوا بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جواز کا پڑا ہے کوئی خان ہی رہا ہے یہ ہے چاکی یہ میتھا ہے اس کے بعد ابھی سالن دیکھتے ہیں جی کیا بنا رہے ہیں تو میرے کال میں ابھی امی جان کی فیوریٹ بنا رہے ہیں ہاں جی آجیں دکھائیں آپ کو یہ دیکھیں یہ ہے ہمارا سالن آج کے چین میں ہاں جی 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 تو جی گاجر مٹر جو بنا رہے ہیں دنیا شنیا اب بھی شروع کر رہے ہیں الحمدللہ ہماری سالن آج بان گیا ہے کیونکہ ہم سمجھے لے کیا ہے اور اس وجہ پہلی بار ہم جلدی بنا لیا اور روٹی پکانا بھی سمجھ سٹارٹ کر دی ہے پکوڑے بھی بنا لیا ہے پکوڑے بھی بناتے ہیں ہنٹے نہیں آ جاتی روٹی ہمارا وہ ہے پاٹ پاٹ ہمارا پاٹ پاٹ ہمارا پاٹ ہمارا پاٹ ہمارا پاٹ یہ ہے جو یہ سخار یہ پکتا ہے کیا نہیں یہ دیکھنا اس کی موسموں بھی جا رہی ہے میں نے اس کو سخار دیا پھر گرین کر کے نا ٹب میں ڈال کر آکھ دوں گی پورا سال اس کو جائے سال میں ڈال دی رہوں گی اچھا چھا خوشبور کے لئے مکلت بائی نام جا نہیں ہے واپس شاید کیا ہوئے ہیں نہیں وہ اس لئے لیٹ ہو گیا وہ آج سوئے ہو گیا چلیں چلیں جی چلیں 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 یہ سب آپ کو ایسے لگ رہا ہوگا جیسے یہ کیمہ بنا ہوا ہے کیمہ لیکن یہ کیمہ نہیں یہ وہی ٹیٹے ہیں میں نے کہا نہیں ہے کہ سبا کے سالنا ماشاللہ اتنی تیسٹی ہو گئے نا جس کی کوئی بھی انتہا نہیں ہے آپ جو ہی بن رہی ہے صرف روٹی روٹی کے بعد اس کی چھوٹی چھوٹ شروٹ کاٹنا پانی شانی کاٹنا افتاری کا سمان تو لگائیں گے نا بھی چالیس منٹ پڑا ہے روٹی بنا کے پانی بنا دیتی ہوں پھر جو ہے نا فروٹ کیونکہ روٹی تو ابھی تھوڑی بنانی ہو ہوتی ہے نا سات آٹھ روٹیاں ایسے نا صحیح ہے ہاں چھے ساتھ زین کو ہم نے دیا ہم نے کہا اچھی طرح ولوڑو اب ولوڑ رہا ہے پتہ نہیں ہاں ولوڑو دیکھنا صحیح ہو جائے گی ماشاءاللہ جی فصل دیکھیں پاک چکی ہے اور ادھر کٹائی ہونا بھی شروع ہو گئے یہاں پہ دیکھیں تھوڑی سی کٹی ہوئی بھی ہے تو انشاءاللہ ایسے عید کے فوراں بعد مطلب عید کا یہ ہفتہ جو کھڑا ہے نا اس کے فوراں بعد ساری گندم جو ہے نا وہ کٹائی ہونا شروع ہو جائے گی مایو دین بھائی جو ہے نا اپنے گھر کھڑا ہوا ہے کسی کے گھر تھوڑی کھڑا ہے اپنے گھر کھڑا ہوا ہے اور یہ ہمارا مادہوس ہو گیا جی ماشاءاللہ سے کتنی پیاری لوکیشن آ رہی ہے یہاں پہ سبر داست ادھر جو ہے نا وہ اسلام بھائی والوں مخلص بھائی والوں کا گھار ہو گیا ادھر وہ ساتھ میں ہمسائے ہو گئے ادھر پھر ماشاءاللہ میرا دراخت ہو گیا کتنی پیارا لگ رہے اور یہ میری کمرے کی چھات ہو ہو گئے آپ عمر میں بھی بڑے ہو اور قادر میں بھی بڑے ہو نا بس وہ آپ کی شادی نہیں ہوئی نا ابھی تک آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نوجوان ہو میرے سے بڑے ہو سبا ایسے بڑے ہیں نا اسد مجھ سے بڑا ہے ناں بڑے ہیں اسد بڑا ہے اسد بڑا ہے وہ سلطان بڑا ہے منشی بڑا ہے یہ بتا سلطان آپ سے چھوٹا ہے بڑا ہے بڑا ہے نا تو بیرے سے بھی سلطان بڑا ہے سلطان اور تم اور شادو اور جو ایک اور بھی ہے وہ آپ سات پلے ہیں سات پلے ہیں جی سات پلے ہیں سات جمعے تو نہیں ہے نا سات پلے ہیں نا برابر میں پیدا ہوئے تھے نہیں برابر میں نہیں سلطان بڑا ہے مجھ سے دو دن دو دن بڑا ہے میں دو دن بعد پیدا ہوا تھا بڑا فارق ہے وہ سب بھالی پہا میں جایا ہم دو دن کا یہ فارق ہے کہ جیسے سلطان کی پیدائش ہوئی وہ ووٹ بھی ڈال کے آیا میرے جب پیدائش ہوئی ووٹ کی ڈیٹ چل گئی تھی کتنی فارق ہے اس نے اب اٹھائیس الیکشن لڑے ہوئے میں نے ستائیس اب کتنی فارق ہے اللہ پاک سلامت رکھے جی مجھے وہ ادھر ہی ہوتا ہے ہمارا ووٹ کاس ادھر ہی ہوتا ہے اور ویلیج کی لیڈیز ہیو ہے نا ماشاءاللہ سے ایسے کام شام کرتے کرتے پتہ ہی نہیں تھا گھر میں ماشاءاللہ سے تلیوری ہوتی یہ نہیں ہوتے اپریشان یہ ہسپتال لے کے جانا یہ کرنا سارے یہ کچھ بھی نہیں ہوتا یہ شہریوں کا رواج ہوتا ہے دیہاتوں میں کچھ بھی نہیں ہوتا گھر میں ان کی نام ماشاءاللہ سے الحمدللہ سے دلیوری ہوتی ہے اور اللہ پاک کے فضل و کرم سے ان کو کچھ کوئی بھی مسئلہ مسائل نہیں ہوتا اللہ پاک ہماری تمام بین بھائیوں کو سلامت رکھے جی ہمیشہ خوش رہے ہیں میرا ہی بلو ریزالٹ دیکھنا ہوتا ہے کہاں سے ہم گھوڑے نظر آتے ہیں گھوڑے نظر آتے ہیں فیٹ نہیں مزے انسکون ہے آلام دلاج مزے ہیں جلو اللہ خوش رکھے ہے ہاں جی ہاں جی ہاں ہاں داست رہے ہیں ہمیشہ پاک ہوتے ہیں کتنا روضہ ہے آج یہ ہے تری ایو تری ایو ماشااللہ پہلی روٹی پکنا سٹارٹ ہو گئے سبو تیسری تیسری مجھے پتہ ہی نہیں تھا تمہاری ماری بھی بس کار ہوں سمیدی یہ اسدپتی کیا ہے یہ دائی ہے نا جو یہ ہم پکوڑوں کے ساتھ کھاتے ہیں آن جی یہ رہتا بناتے ہیں پکوڑے بھی اپنے گھار پہ بناتے ہیں اور رہتا بھی گھار پہ بناتے ہیں آج نہیں جائے گے آج نہیں جاؤ گے سبو آکیا ہم تھوڑا چوک ہے پکوڑے بڑا بندیاں دا کائی نہیں پتہ لگ دا پکوڑے زیادہ بڑیں بڑھ دھیک گئے اللہ کریں اسے راج پوسی امید تا نہیں ہے لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو رجائیں گے اسد بھائی آپ تو اپنے گھر میں سٹرابری کھاتے ہو نا ہم تو نہیں مانگواتے سٹرابری نہیں ہو سکتی کیونکہ سٹرابری نا وہ گل جاتی ہے عجیب عجیب سی ہوتی ہے آپ کے بھائی نے نا ایک کلو خریدی ہے اگر ادھر کرنا چاہو تو آپ کی مرضی نہیں تو ادھر کر لو الحمدللہ جی ابھی میں پہنچ گیا ہوں نیو والے پوزیشن یہ ہمارا پرانٹ پوزیشن مطلب مین گلی میں یہ سامنے مسجد ہے ہماری یہ دیکھ لیں اس کے بعد یہ میرا گھار ہو گیا یہ فاسٹ پوزیشن ہے جی ابھی اس کی دیوار دیکھیں بالکل مکمل ہو گئی ہے اور یہ جگہ جو بچی ہوئے نا یہ جگہ یہاں پہ لگے گا اس پوزیشن کا مین گیٹ اور یہاں پہ لگے گا وہ پچھلے پوزیشن کا مین گیٹ یہاں پہ بھی مین گیٹ کی جگہ ہے اس کے بعد یہ دیکھیں جی صبح یہ بنائیں گے یہ بنا رہے ہیں جی واش روم یہ اٹیچ بیٹھا کے بھی استعمال میں واش روم آئے گا اور ایک دروازہ جو نا ادھر سے ہم لگائیں گے اس گھر میں جو فیملی ہوگی اس کے استعمال میں بھی آئے گا مطلب ایک واش روم ہوگا تو دو طرف استعمال ہوتا رہے گا کبھی کبھی کوئی گیس یا کوئی مہمان آ جاتا ہے چلیں وہ بھی استعمال کر لے گا اور ادھر جو فیملی ہوتی ہے وہ بھی اپنا یہ واش روم استعمال کرتے رہیں گے اور اس کے بعد یہ جو بیٹھا کہنا اس کا وہ دروازہ ہے چلیں اپنے گھر سے کوئی چیز کھانا پینا لے کے جاتے ہیں ادھر اٹیچ دروازہ ہوتا ہے یہ جو سامنے کھڑا یہ کچن کا دروازہ ہو گیا یہ ایک کمرے کا ہو گیا یہ دوسرے کمرے کا ہو گیا ٹھیک ہو گیا جی اور یہ ماشاءاللہ سے آپ کے سامنے صرف یہ مین گیٹ لگے گا اس کے بعد یہ واش روم اور یہاں پہ جو ہے نلکے کا کھاڑا بنے گا یہاں پہ نلکہ لگے گا ٹھیک ہو گیا جی یہاں پہ نلکہ لگے گا اس کا بور بھی ہو چکا یہ دیکھیں اس کے بعد اس پورے گھر میں سہن ڈالے گا سہن ڈالنے کے بعد یہ گھر کمپلیٹ ابھی میں لوگ کہتے تھے یار احمد بھائی آپ نے عجیب بنوایا تو میں آپ کو بتاؤں اگر اس چھوٹے سے سہن میں ماربل لگا دیا جائے اور اس کے بعد یہاں سے ایسے برامدہ ڈال دیا جائے تو یہ والا گھر کتنی خوبصورت اور کتنی تھنڈا اور کتنی پیارا ہو گا یہ آپ خود اندرزہ لگائیں جی بہت ہی پیارا لگے گا ماشاءاللہ یہ والا پوشن ایک چیز تو میں بھول رہا تھا کہ اس میں کہتے ہیں کچن جو ہے نا وہ میں نے بنایا ہے مستری کہہ یہ دیکھیں یہاں توڑ بنایا ہے ٹھیک ہے ایسے مطلب توڑ کچن آگیا ہے ایسے سلیپ لگائے گا اور پھر ایسے سلیپ لگائے گا میں نے مکمل کچن بنوا دیا ہے ٹھیک ہے باقی اس کا کام بغیرہ جب ہوگا آپ کو دکھاؤں گا جیسے وہ آپ نے دوسرا کچن دیکھا ہوا ہے بنا ہوا ہے نا تو ویسے ہی یہ بڑا کچن بنے گا انشاءاللہ باقی سیٹنگ زمین کے حساب سے میں نے بہت اچھی کروائی ہے سوچ سمجھ کے کروائی ہے انشاءاللہ جب یہ چیزیں بنیں گی نا برامدے بنیں گے ماربل لگے گا ادھر سارا کام شام ہوگا اس ٹائم آپ دیکھیں گے یہ جگہ بہت پہلی ابھی آپ کو نہیں لگائی کیونکہ ابھی میں نے سمپل سمپل سا کام کروایا ہے نا انشاءاللہ اللہ میں یہ دونوں گھروں کے لیے نا ایک اللہ پاک سے دعا مانگ رہا تھا کہ اے اللہ پاک میرے گھر کا جو پانی نکلے نا وہ میتھا ہو اور صاف ہو تو ماشاءاللہ سے یہ والا نلکہ اب اس پوزیشن کا لگا ہے نا تو یہ تو چالو ہے یہ دیکھیں آپ پانی دیکھیں یہ دیکھیں کتنی صاف اور میٹھا میٹھا پانی ہے ماشاءاللہ سپردست پانی ہے الحمدللہ جی ابھی جہاں میں پہنچ گیا ہوں ادھر اور دادا جان کو ماشاءاللہ سے جو سسٹر نے نیو قرآن پاک دیا تھا نا وہ ماشاءاللہ دادا جان پاڑ رہے ہیں اور اس کے بعد ادھر ککڑیاں شکڑیاں اور ادھر جو ہے نا افتاری شفتاری لگ رہی ہے اسلام علیکم کیسے ہو جی طبیعہ سیاں ٹھیک ہے آپ کی نیند تو وہ مجھے بھی آ رہی ہے لیکن یہ نیند آپ کو افتاری تک ہے افتاری کے بعد پھر آپ ٹیپ ٹیپ کرو گے پوری رات پھر آپ کو نیند آئے گی بھی نہیں میں ہر بات صحیح کرتا ہوں اچھا مجھے آج نیند محسوس ہو رہی ہے نا انشاءاللہ میں سو جاؤں گا آپ کو پتہ میں پھر آتا ہی نہیں ہوں پوری پوری رات خطہ میں سو جاتا ہوں اور یا رات بیٹھا رہا نا تین دن بعد آیا رات اب آج آج میرا ارادہ نہیں ہے نا آج نہیں ہے بس پوری رات نہیں ہوں گا میں سم بھی نہیں ڈالوں گا وہ والی لائیو چلانے والی کچھ بھی نہیں کروں گا نا آپ کی دیکھوں گا نا میرا روح ہوگا اچھا یہ روح پتے کب ہوتا ہے جب وہ دوسروں کو دیکھتے ہو نا لائیو کر رہے ہیں اور اچھا اچھا ایسے ہوتا ہے یہ نا ہماری طرف آتے ہیں ڈبل ٹیپ کرتے ہیں پھر جو ہم دیکھتے ہیں وہ خود جا کے لائیو کر رہے ہوتے ہیں ہمیں ہوتا ہے نا ماشاءاللہ وہ دونوں متیرے کاٹ رہے ہو یا ایک رکھا ہے ہم تو ابھی دیر ہے ہمارا فول تھنڈا ہو گیا مطیرہ وہ فریج چال رہی تھی نا آل ریڈی پہلے سے ہمارا مطیرہ یہ بھی تھنڈا ہے تمہارا اچھا صحیح ہوگا آج بنایا کیا ہے کھانے میں آج کچھ نہیں بنایا اچھا مارو ہوتے ہیں اچھا وہ مارو نا ہم نے بھی لیے وہ کٹھے نے لیے تھے آج آپ آج پکا رہے ہیں ہم بھی آج ہم نے بنائے ہیں یہ ہے جی اچھا ہمارا تو اتنی تیستی اور اتنی خوشبو وہ سب پوچھ رہے ہیں آپ کے گھر میں کیا بنا ہوا ہے میں آپ کو ابھی دکھاؤں نا آپ کہیں گے یہ وہ والے نہیں ہے یہ کیمہ ہے چکن والا کیمہ ایسے ہمارا دادا جی دادا جی سن رہا ہے نا بھی اس کو میں سنوا رہا ہوں ہمارے گھر میں نا کیمہ ہے نان خطائی بسکوٹ ہے سوپر والا بسکوٹ اس کے بعد نا اتنی چیزیں آج لگائی ہوئے نا پورا گھر فول ہے آج اسد بھی ادھر آ گیا ہے اسد اسد بھی ادھر آ گیا ہے تو میں نے جب اس کو بتایا نا چیزیں دکھائیں تو کہتے ہیں آج افتار ادھر کروں گا میں نے کہا چلو کار لینا وہ بچے سارے بھی ادھر بھا گئے وہ وستی والے جو پرلے ہم سائے وہ بھی ہمارے گھر آ گئے ہیں دادا جان تیری کمی ہے اگلے دن دادا جان آیا ہم نے کہا ہمیں بھی کوئی سواب شواب دو افتاری کر لو کہتا ہے کہتا ہے میں سواب تاکو ڈیوہ کوئی اگو کھا جاتا چیزا ہوں میں جنوں آگے ایسے مفت کیسے دے دوں یہ تو روز میں کھاتا ہوں یہ چیزیں کوئی عجیب عجیب سی چیزیں لگاؤ ڈھیر ساری پھر میں آؤں ہوں گا آپ کو سواب دے دوں گا ماشاءاللہ ہو گیا سارا کچھ روٹی مغیرہ بنالی سالن بنالیا ماشاءاللہ یہ دیکھیں ابھی چیزیں رہ گئی ہیں وہ شتوت کہاں ہیں اچھا وہ رکھ رہے ہیں یاد نہیں تھے آپ کو وہ تو نہیں تھے لیکن ابھی بھول جاتی آپ ضرور بھول جاتی یہ مجھے یقین ہے وہ اس کو بھولے ہوئے تھے جو لے کے آیا ہے تو آپ کو کیسے یاد آتے ہیں ایک شاپر رکھ لو ایک شاپر پڑا رہا ہے تھنڈا ہونے دو ایک کو نیچے رکھ دو اچھا لکھے رہے ہیں اوپر بس ٹھیک ہے پانی ایسے کول کول بنایا نا تھنڈا سبو پانی چنگا بنایا کول کول حسن جانی کا بخار اترا کچھ حسن جانی کچھ اترا کہتے ہیں ہاں کچھ اترا ہے ہاں ہے ہاں ہاں ہے ہاں ہے یہ ہمتے ہیں ہاں دوہا ہاں ہاں اے میرے کے پیسے ہوتا ہاں ہاتھ ہلا دا ہے ہاں ہتھ رکھا رہے ہیں سکھنڈا ہو گیا اب ہماملہ اللہ پسوڑے بھی رکھ دئے اور کے ساتھ رہتا بنایا وہ بھی رکھ دے آپ مدبانہ ، مدبانہ، متیرہ بھی رکھ دیا اور اس کے بعد سربوزہ بھی کٹ گیا پانی بھی بن گیا ساری چیزیں روٹی سالن سب کچھ ہوکی ہے اب انشاءاللہ بیٹھتے ہیں ابھی جو ہے وہ دعا مانگنے کا ٹائم ہے اس کے بعد انشاءاللہ پھر کھانے کا ٹائم ہو جائے گا اور ابھی ٹینشن نہیں ہے سبھا کو ٹماٹروں کی یہ دیکھیں کتنے ٹماٹر ہیں اور کتنے پیاز ہیں کتنے نبو ہیں نبون ڈالے ہیں آج بیلنگو تو آپ بیلنگو اس ٹیم بھگو کر رکھو کل اس ٹیم استعمال کرو یہ ہوتا ہے رات کو بھگ ہوتے ہیں لوگ ابھی جو ہے نا ہم بنا رہے ہیں جی کہ یہ کیا ابھی جو ہے نا ہم پلیڈ میں ڈال رہے ہیں جی تربوز ساتھ میں پکوڑے ساتھ میں جو ہے نا ہاں پکوڑے انہوں نے بنائے ہیں پکوڑے بنائے ہیں اور یہ فروٹس وغیرہ نہیں لیے کیونکہ اکرم بھائی سو رہے تھے نا تو یہ نا آپ جب تک ٹائم ہے پانچ منٹ نہ دے آو ٹھیک ہے شتود بھی ڈال لو صحیح ہو گیا چلیں روزہ افتار کریں گے بہت سواب ہو گا بہت اوکے ہو گیا دے آو کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا دکھایا تھا نا بھائی کہہ رہی تھی اکرم بھائی سوئے ہوئے ہیں اس وجہ سے ہم نے کہا چلیں ادھر فروٹ تو ہیں ہمارے پاس یہی بجوا دیتے ہیں آ گئے ہو بے بجانی ہاتھ مدھولیا کہاں گئے تھے پیسے لے کے وہ کیا ہوتا ہے جی الحمدللہ افتار ہم نے کر لیا اور ابھی حاسن جانی کو دوبارہ سے بخار سٹارٹ ہو رہا ہے فل تیز گرم ہو چکا ہے تو ابھی ہم جا رہے مادہ اس میں مریوگ دیکھتے کہ وہ پوری ہے واپس آئی ہے نہیں آئی تو ان کو بھی گین کے جو ہے نا ان کی خوڑی میں بند کرتے ہیں اور پودو کو پانی وغیرہ دینا ہے تو پودو کو پانی بھی دیتے ہیں چلے چلے بیبو ہسن جانی ہے نا آج بلکل ریڈ ریڈ ہو رہا ہے اور اتنی گھرہ میں اٹھایا بھی نہیں جا رہا تو ابھی جو ہے نا ہم باہر آ چکے ہیں گھر سے اور ابھی جو ہے نا مدھوس کی طرف پہنچ چکے ہیں بیبا چلو آرہا ہے تو جو کھائے گا آپ کو ہاں ازدار لایٹ کروں ڈی ابھی جو ہے نا بھائی کی گر سے ہم بیٹری رہو دکھو لے کے آ چکے ہیں بیٹری ایک ہے اور وہ جہاں نا وہ نیو جگہ پہ رکھی ہوئی ہے وہاں پہ کام کرتے ہیں نا میسٹری تو ادھر ہی ہے تو ابھی جہاں نا ہم بھائی مہیو دن کی بینٹری لے آئے ہیں اور موٹر سلا ہی ہے ابھی دے رہے تو ہی کو پانی بسم اللہ حسن جانی کے اوپر پانی دے رہے ہیں تو ابھی یہ دیکھیں ماشیلہ سے میرا گراسی پرائی کتنا اچھا ہوا ہے اتنا گرم پھول لے لگ گیا پانی بے با آگے ہٹ جاؤ ابھی جہنا ادھر سے بھی سائے کچھ پہدے رہتے ہیں جو کہ پانی دے میں رہا ہے اور کچھ جہاں نا ہم نے پانی لگا لیا ہے کچھ رہتے ہیں اور کچھ تاکہ جہاں نا پانی نہیں پہنٹا پھر کولر سے ہم بھر کے دیتے ہوتے ہیں تو جی پیارے بہن بھائیو ابھی جو ہے ہم ہاسپٹل سے واپس آ چکے ہیں اور ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا پی پی جو ہے نا بہت زیادہ لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے نا یہ بھی ہوش ہو گئی تھی تو صبح بھی اس طرح سے مطلب ہوا تھا صبح بھی ہم ہاسپٹل لے کے گئے تھے وہاں ویڈیوز شیوٹ کیونکہ آپ کو بتا ہے ہاسپٹل میں نہیں شیوٹ کرنے دیتے تو صبح جو ہے وہ آج صبح کو روزہ بھی نہیں تھا پھر تو اس وجہ سے جو ہے نا آج پھر دوبارہ بھی لے کے گئے ہیں تو ابھی پھر ڈاکٹر صاحب نے کہا اس کا بی پی نب بہت زیادہ لو ہو تھا تو اس وجہ سے ہاں صبح آپ ٹھیک ہے آپ صحیح ہے طبیعت تو انہوں نے جو ہے نا دوائی وغیرہ دی میڈیسن انجیکشن بھی لگائے ہیں تو اس کے بعد گولی بھی دی ہے جو انہوں نے کہا کہ آپ نے نا یہ تین چار دن لگتار صبح نا خالی پیٹ اس نے کھانی ہے خالی پیٹ میں جاتا ہوں میرا اپنا بلڈ لوہ رہا ہے میں کافی دیر سے آپ کے ساتھ رہا ہوں جو ابھی میں سکونہ بھی رہا ہے اچھا آپ جا رہے ہوں چلو ٹھیک ہے وہ تو پھر آپ کی وائی فائی ابھی دوبارہ آ جائے گی آپ کے ساتھ وہ کہے گی میں نے دیکھنی جائے گی اس کا اپنا بلڈ لو ہو گیا تھا ہاں وہ نہیں آنے والی ہے وہ آپ بھی بیمار چلو اللہ خیر کرے آپ ڈاکٹس صاحب نے کہا گھبرانے کے اب پتہ چال گئے نا بی پی کا ہے دوائیاں مگرہ دیں ہیں ہم ماشاءاللہ سے صحیح آئی ہے بات چیت بھی کرپی آئی ہے گاڑی میں ابھی جو ہے نا ادھر انشاءاللہ بھی ریسٹ کر دیئے امید ہے کہ انشاءاللہ سہری کے ٹائم بلکل ٹھیک تھاک ہوگی اور انشاءاللہ کیونکہ اگر سبا بیمار ہوگی کچھ ہو گیا تو پھر سہری ہماری کیسے ہوگی کیسے وہ رانا کمیلے لگیں گے یہ بہت پریشانی ہوگی تو اب ملیں گے آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے سبا کے لئے دعا کریں پاکستان زندہ بات سبین بھائی زندہ بات اللہ حافظ جی بائے بائے